جھٹ پڑا چکن بنانے کا بلکل الگ اور نیا طریقہ بتاؤں گے اس طرح سے آپ چکن بنائیں گے تو بہت ہی ٹیسٹی سافٹ اور بہت جوسی بنائیں گے اس کو بنانے کے لیے نہ آپ کو زیادہ مسالوں کی ضرورت پڑے گی نہ ہی پیاز اور ٹیمارٹروں کی اس کو ایزی لی آپ بیس سے پچیس منٹ میں گھر پر بنا لیں گے تو چلے ریسپی شروع کرتے ہیں السلام علیکم کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی میں امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے تو یہاں پر میں نے ون کےجی جو ہے وہ چکن لیا ہے اس کو دھو کے تو اس کے چھوٹے چھوٹے پیس آپ نے کروا لینے زیادہ بڑے پیس بلکل بھی نہیں آپ نے رکھنے زیادہ بڑے پیس رکھتے ہیں تو وہ بکنے میں ٹائم زیادہ لے لیتے ہیں اس کے بعد چکن کو آپ نے میرینیٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے ایک چمچ نمک ڈالا ہے ایک چمچ لال مرچ پاودر ڈالیں گے ایک چمچ ہلدی ڈال دیں گے ایک چمچ بلکل باریک پیسا ہوا ادرک لحسن کا پیس ڈالیں گے بلکل باریک پیسا ہونا چاہیے اور یہاں پر میں نے ڈیڑھ چمچ جو ہے وہ میٹ مسالہ لیا ہے اگر آپ کے پاس میٹ مسالہ نہیں ہے تو آپ اس کا گرم مسالہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور ایک بڑے لیمن کا جوس لیا ہے ایک چمچ کسوری میتھی کا ڈالیں گے اور ایک چمچ سفید زیرا جو کہ کچھا ہی ہے دھنا ہوا نہیں ہے وہ دردرہ سا کر کے وہ ڈال دیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد آپ اس کو آدھے گھنٹے کے لیے کور کر کے تو رکھ دیں تو جب تک ہمارا چکن میرینیٹ ہوتا ہے ہم اپنے پیاز اور ٹیماٹر کاٹ لیتے ہیں تو زیادہ مسالے، زیادہ ٹیماٹر اور پیاز آپ نے بنروشہ نہیں کیت نے دو ٹیماٹر لی ہے فیاز ہی کی contigne منزل کو آپ نے کڑھ کے لینا ہے ایک اربعار رکھیں گے اور اس میں ایک کپ آئل جب تک گرم نہیں ہو جاتا گا جب آئل گرم ہو جائے تو اس طرح سے آپ نے فرائے کرنا ہے میں دو حصوں میں بانٹ کے فرائے کروں گے ایک میں زیادہ ہو جاتا تھا تو اس کو آپ نے پانچ پانچ منٹ کور کر کے اچھی طرح سے آپ نے پرائی کرنے ہیں تاکہ اس کا کلر جو ہے اور یہ چکن ہماری اچھی طرح سے پرائی ہو جائے اور ہماری چکن کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں پانی کا ہم جو ہے وہ چھنٹا بھی نہیں گزائیں گے پانی آپ نے اس میں بلکل نہیں ایڈ کرنا پانی کے بغیر ہی ہم نے اپنی اس چکن کو پکانا ہے تو بہت ہی مزے کی اور بہت ہی جوسی اور ٹیسٹی ہماری یہ جو ہے چکن فرائی بن کے ریڈی ہوگی اس طرح سے ساری چکن کو آپ نے فرائی کر لینا ہے تو چکن ہمارا جو ہے وہ سارا فرائی ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو نکال کے الگ رکھ لیں گے اور جو جس آئل میں ہم نے چکن کو فرائی کیا ہے دو کڑی پتے ڈالے ہیں اور ساتھ میں پیاز ڈالا ہے اور ساتھ ہی ہم دو سے تین ہری مرچیں کٹ کے ڈال دیں گے اور ان کو اتنی دیر تک پکائیں گے جب تک کہ پیاز کا کچھاپن جو ہے وہ فتم نہیں ہو جاتا تھوڑا سی پیاز سوفٹ ہو جائے گا تو ہم نے جو چکن فرائی کر کے رکھا ہوا تھا وہ شامل کر دیں گے اور چکن کو یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے پکائیں گے تو جب تک چکن پکتا ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور اگر میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس کو بھی لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی کر دیں یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے عزت ہوتی ہے اور اب ڈال دیں گے آدھا چمچ کالی مرچ کا پاودر اور ساتھ میں ڈال دیں گے ڈاٹ سویا سوس اس سے آپ کی چکن کا ٹیسٹ ایک تم الگ سے ہو جائے گا اور بہت ہی مزے کا چکن جو ہے وہ ہمارا بن کے پیار ہوگا آپ بھی ایک بار ضرور پرائے کر کے دیکھئے گا کھا کے آپ کو بہت اچھا لگے گا اور بہت مزہ آئے گا یہ بلکل الگ طرح سے چکن بنا ہے اور بہت ہی مزے کا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو آپ بھی ایک دفعہ ضرور پرائے کر کے دیکھئے گا اور اس کے بعد ہم نے جو ٹیماٹر کاٹ کے رکھے ہوئے تھے وہ ڈال دیں گے اور تھوڑی دیر اس کو پکائیں گے اور اس کے بعد آپ نے اس کو کور کر دینا ہے دس منٹ کے لیے زیادہ بلکل بھی دیر آپ نے کور نہیں کرنا کیونکہ چکن جو ہے وہ ہمارا پہلے ہی فرائی بھی ہوا ہوا ہے اور کچھ دیر پہلے پک بھی چھوڑا ہے تو دس منٹ کے بعد دیکھیں ہمارا بہت ہی مزے کا فرائی چکن جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے تو آپ بھی ضرور پرائے کر کے دیکھئے گا اور یہ دیکھیں چکن ہمارا جو ہے وہ بلکل گل بھی چکا ہے اب ہم اس میں دھنیا ڈال دیں گے اور واپس اس کو صرف دو سے تین منٹ کے لیے ڈھٹ دیں گے تاکہ دھنیا کے خوشبو جو ہے وہ اچھی طرح سے چکن میں بس جائے تو چلیں جناب چکن فرائے ہمارا جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے تو آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ